ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت ہی لو بجر جھٹ پڑ بننے والی اور مارکیٹ میں آپ کو بہت زیادہ مہنگی ملنے والی ریسپی ہے تو اس کے لیے مجھے چاہیے یہاں دھائی سو گرام تل تو سب سے پہلے آپ دھائی سو گرام تل دیجے اس کو بین کر کے ساف کر لیجے اگر اس میں کچھ بھی ایسا ہو کورا کر کر ٹائپ کا تو آپ اس کو ہٹا دیں اور اب تل کو پین میں گرم کر کے ہلکا سا بھون لیں تاکہ اس کا موشچہ نکل جائے زیادہ بلکل نہیں بھولنا ہے صرف ہمیں کرکرے کرنے ہیں تل اپنے اب ہم لیں گے اسی پین میں ایک بڑا چمچ اسلی گھی یہاں پر اسلی گھی جائے گا تو اسلی گھی ہمیں اتنا چاہیے جتنے اس میں ضرورت ہے زیادہ گھی ہمیں بہت زیادہ نہیں کرنا ہے صرف ایک چمچ میں آپ کا کام ہو جانے والا ہے اس پہ ہم ڈالیں گے اپنا دھائی سو گرام گڑ جو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر دیا ہے تو جتنا تل ہے اتنا ہی گڑ اس میں جائے گا اب گڑ کو ہم نے میلٹ ہونے دینا ہے میڈیم فلیم پہ کام کرنا ہے آپ نے فلیم کو ہائی نہیں کرنا ہے ورنہ گڑ کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جائے گا تو اس بات کا آپ دھیان رکھیں کہ میڈیم فلیم پہ آپ کو کام کرنا ہے میڈیم ٹو لو پہ سب کام کریں اب ہم کیا کریں گے کہ تل کو ہم نے پیس لینا ہے مکسی جار میں تو دردرہ ہی یہ پسے گا بلکل فائن نہیں ہوگا ویسے بھی تل ایک دم سے فائن پاورڈر نہیں بنتا ہے کیونکہ اس میں آئل ہوتا ہے تو اب دیکھئے یہ جو گڑ تھا وہ پکتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے کیونکہ اس میں پانی وغیرہ ہم نے ایڈ نہیں کیا ہے تو جب یہ اس طرح سے پکنے لگے بلکل میلٹ ہو جائے اور جھاگ آنے لگے تو آپ یہاں پر چھے سے ساتھ الائچی کے دانے ڈالیے اور جو پسے ہوئے تل تھے وہ اس میں ڈال دیجئے اب ہم نے اس کو کتنا چلانا ہے کہ جب تک کہ یہ سمٹ کر کے آپ کے سپون کے ساتھ نہ آ جائے جو بھی چیز ہم جمانے والی بناتے ہیں تو اس کا ٹیکسچر یہی ہوتا ہے کہ وہ کڑھائی کو چھوڑ کر آپ کے سپون کے ساتھ آنے لگتی ہے تو یہ اس بات کا سائن ہوتا ہے کہ آپ کا جو بیٹر ہے وہ جمانے کے لئے بلکل ریڈی ہے تو دیکھئے آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا کہ ہم اس کو جب چلا رہے ہیں تو یہ سمٹ کے آ رہا ہے تو آپ کو کوئی بھی برطن پہلے سے گریز کر کے ریڈی رکھنا ہے اور اس کو بہت جلدی سے آپ نے پھیلا دینا ہے اس پر جب تک کہ وہ کروم ٹیمپریچر بنا آ جائے تب تک کے لئے آپ اس کو پھیلائیے گا اور بلکل ایک سا سرفیس اس کا کر دیے گا تو دیکھئے یہاں میں نے لے لیا ہے اپنا گریز کیا ہوا برطن اور کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں کوئی مولڈ ہو وہ لے لیں یا کوئی بھی تھالی پلیٹ کچھ بھی لے لیں تو یہاں میں نے تھالی کو گریز کر کے رکھا ہے اگر آپ کو تھوڑا موٹا بنانا ہے تو آپ چھوٹا برطن یوز کریں یا میں تھوڑا سا پتلا جماؤں گی اس کو تو میں نے یہاں پہ تھوڑا برطن یوز کیا ہے اب آپ کوئی بھی سپون لے لیں یا اپنا سپیچولا لے لیں اس پر تھوڑا سا گھی لگائیں اور اس سے ہلکے ہلکے اس کو پہلے ایک سا کر لیں اس کے بعد فائن ہم بعد میں کریں گے پہلے آپ پھیلا لیجئے جب تک کہ یہ گرم ہے اس کے بعد آپ ہلکا سا سپون پہ گھی لگا کر اس کو ایک دم چکنا کر دیں تو اس سے یہ ہے نا دیکھئے گھی سے ایک دم شائن اس کے اوپر آ جائے گی اور یہ بہت ٹیسٹ تو لگے گا ہی اس کا اچھا لیکن یہ دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگنے لگے گی بلکل جیسے کی بازار میں ہوتی ہے بلکل پلین چکنی ایک دم سے تو دیکھیں یہ سپیچولا سے آپ کریے گا اور جب یہ تھنڈی ہو جائے گی نا تو بہت ہی اچھی ایک دم سے سیٹ ہو جائے گی اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا سردی کا موسم ہے تو آپ اس مکر سنکراتری پہ کیوں نہ اپنے گھر میں یہ بنائیے تلگڑ کی پٹی پٹی کہیے چکی کہیے کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں گزگ بھی ہم لوگ کہتے ہیں اسے اب دیکھیں یہ بلکل میں نے سیٹ کر دی ہے اور اس پہ میں نے ڈالا ہے پستا تو دیکھیں کتنا خوبصورت یہ نظر آ رہا ہے تو یہ میں چھوٹ اسی ریسپی تھی جو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور چینل اگر سبسکرائب نہیں ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کریے گا تو دیکھیں اب یہ ہلکی سی تھنڈی ہو رہی ہے تو اب میں اس میں کٹ لگا دوں گی یہ بہت جلدی سیٹ ہو جائے گی اب میں آپ کو کٹ کر بھی اس کو ابھی دکھائے دیتی ہوں تو دیکھیں یہ کتنی بہترین سی ایک دم سے سیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو کٹ کریں گے تو کوئی بھی شارپ نائف لیجے گا اور دیکھیں کتنی ایزی لی کٹ رہی ہے یہ بلکل اوپر سے ایک دم کرکری لگ رہی ہے اور اندر سے ایک دم خستہ بلکل سوفٹ ماؤت میلٹنگ آپ کی گزک بن کر کے ریڈی ہو جائے گی اور بزار میں یہ آپ کو بہت مہنگی ملے گی اگر میں آپ کی بہت ہی سستی آدھے سے کیا پچیس پرسنٹ میں بن کر کے ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھئے لگ رہی ہے نا کتنی خوبصورت اب میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے ابھی میں آپ کو سرف کر کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ کتنی زبردست بنی تھی یہ دیکھئے ایک دم سے سیٹ بھی ہو گئی یہ بہت جلدی سیٹ ہو جاتی ہے کوئی آپ کو ویڈ بھی نہیں کرنا پڑتا اور بہت جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے کوئی تام جھام نہیں کوئی سامان بہت زیادہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں اور پھر مجھے بتائیں اور بہت ہی ایزی ہے کچھ مشکل ہی نہیں ہے اس کو بنانے میں یہ دیکھئے بن گئی نا آپ کی کتنی اچھی زبردست سی گزک تل پٹی جو بھی آپ اس کو نام دیں یہ بن کر کے ریڈی ہے اب میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریے اور میری ہر ویڈیو آپ دیکھئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز ہماری ریسپی کیسی لگتی ہے تو یہ دیکھئے توڑ کر بھی میں نے دکھا دیا آپ کو یہ بلکل صحیح سیٹ ہو گئی اور بلکل جیسا میں نے کہا تھا اتنی ہی ملائم اندر سے بنی ہے